بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید ناظرین اللہ رب العزت نے سات آسمانوں کا خزانہ اللہ تعالی کی ذات نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے دل پر نازل کیا جس کا نام قرآن ہے اور اس خزانے کے اندر ایک اللہ نے ایسی صورت بنائی ہے کہ میرے نبی نے خود اپنی زبان سے کہا ہے کہ یہ صورت اس پورے قرآن کا دل ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اگر آپ مسلمان ہیں آپ نے کلمہ پڑا ہے اور لا الہ الا اللہ کو اپنے دل کے اندر آپ نے اتارا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کی سب سے مقدس ترین صورت جو ہے وہ صورت یاسین ہے اور اس پوری صورت یاسین کے اندر اللہ نے ایک ایسی آیت رکھی ہے جو پوری صورت یاسین کا مرکز ہے سب سے پہلے انسان اگر نزہ کی حالت میں ہو مرتے وقت جب سانس سے ہی نہیں چل رہا ہوتا موت آ رہی ہوتی ہے اور اس وقت جان جسم سے نکل رہی ہوتی ہے روح پرواز کر رہی ہوتی ہے تو کئی لوگوں کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے اس وقت چیخنے کی آوازیں آتی ہیں خراتے کی آوازیں آتی ہیں بڑی عجیب سی کیفیات ہوتی ہیں جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل سے اس کی جان نکل رہی ہے تو جب اس حالت میں خواب مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آپ اگر اس آدمی کو دیکھتے ہو کہ اس کی حالت نزہ میں جان مشکل سے نکل رہی ہے تو آپ اس وقت باوضو ہو کر صورت یاسین اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ جسم سے نکل جائے تو یقین جانئے ابھی صورت ختم نہیں ہوگی اللہ پاک اس کے انسان کے جسم سے روح آسانی کے ساتھ نکال دے گا یہ اس کا کمال نہیں ہے اس بندے کا یہ کمال اس بندے کا ہے جس نے اللہ پر یقین رہ کر صورت یاسین کو اپنی زبان پر اللہ کے نام کو پڑھنا شروع کیا یہ اس کی برکت ہے یہ اس کی طاقت ہے یہ اس کے اندر میرے اللہ نے نور رکھا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں صورت یاسین اگر گھر سے نکلتے وقت اگر سچی نیت کے ساتھ پڑھ کر نکلو کوئی دشمن آپ کا بندہ جو خواہو عورت ہو یا مرد آپ کا نقصان نہیں کر سکتا خواہو جتنا بھی پلانٹے ہو جتنے پلاننگ اس میں بنائے ہوئے ہوں جتنا اس کا پروگرام ہو لیکن اس کا دل مر جائے گا وہ رکھ اس کا بدل جائے گا اس کی سوچ بدل جائے گی سب کچھ چینج ہو جائے گا تو میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے اندر بڑا اللہ کا راز ہے صورت یاسین کہ اگر میں حمیت بیان کرنی شروع کر دوں تو بے شمار احادیثیں اس کے لیے میرے نبی نے بیان کی ہیں کافی ایسے کول ہیں کہ انسان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں مختصر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا دل ہے جو انسان کا دل ہوتا ہے نا اگر اس کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جس انسان کو دل کا درد ہونا اس کی کیفیات ہی الگ ہو جاتی ہے اس کا پورا وجود اس کا ایک ایک لون وجود کا یہ جو جسم کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں نا لون اس کو جسام کہا جاتا ہے تو اس کا ایک ایک اجسام کے اندر درد ہونا فیل ہو جاتا ہے جب دل کا درد شروع ہوتا ہے بڑی شدت ہوتی ہے تکلیف دے عمل ہے تو ناظرین یہ اللہ کا قرآن اور اس کا یہ دل ہے سورت یاسین تو سورت یاسین جب آپ نہیں پڑھتے آپ قرآن پر یقین نہیں رکھتے بروسہ نہیں رکھتے تو پھر یہ جسم مسلمان جو ہوتا ہے اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ناظرین میرے بھائی اور دوستوں قرآن سے پیار کرنا سیکھو اور سورت یاسین سے سب سے زیادہ پیار کرنا سیکھو اگر آپ نے اس کو پیار کرنا سیکھ لیا تو یہ دنیا آپ کے متعت ہوگی یہ دنیا آپ کے تابع ہو جائے گی جہاں دیکھو گے وہ ہر شید آپ کی ہو جائے گی تو وظیفہ سمجھ لیے صرف تین دن کا وظیفہ ہے وہ سماتھ فرمائیں سب سے پہلے باوضوع نہ لازم ہے ایک نمبر دوسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد اثر کا وقت ہو اگر اثر کے وقت آپ کو وقت نہیں ملتا تو مغرب کے بعد اور اگر مغرب کے بعد بھی وقت نہیں ملتا تو عشاء کی آزان سے پہلے پہلے یہ عمل کرنا ہے تو عمل کا طریقہ سننے سات دفعہ آپ نے آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ یارہ مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ پوری سورت یعسین پڑھنی ہے اور اس سورت یعسین کے اندر ایک آیت ہے سلام قولم من رب الرحیم اس کو آپ نے تینتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور جب سورت یعسین مکمل کر لیں تو اس کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے اور آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو کر گڑ گڑا کر تین دن لگتار آپ یہ عمل کریں یہ ایسا عمل ہے کہ تین دن کے اندر اندر ہی ایسی غائب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی وہاں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے یہ قرآن کا وعدہ ہے میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کیونکہ رازق میرا اللہ ہے مالک میرا اللہ ہے رحمان میرا اللہ ہے رحیم میرا اللہ ہے غنی وہ ہے مگنی وہ ہے باسط وہ ہے رازق وہ ہے میرے بھائی اللہ کی جتنی تعریف کرو جتنی کرو جتنی کرو اتنی کم ہے تو اس لیے اس عمل کو سینے سے لگا لو اس سے محبت کر لو زندگی بدل جائے گی سوچ بدل جائے گی گھر کے معاملات اچھے ہو جائیں گے سات نسلوں تک آپ کے گھر کے اندر رزق کی کمی نہیں ہوگی عمل چھوٹا سا ہے اس کو پلے باندھ لو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی اللہ حافظ